اسلام علیکم شیخ میرا نام شاروک احمد ہے میں جلہ بہرہ اکتہ پردیس ہوں میرا سوال کاروبار کے اوپر ہے جیسے میں آن لائن وزن کم کرنے کے دوائے سیل کرتا ہوں تو جب کسٹمر میرے سائٹ پر آتے ہیں تو انہیں اس دوائے کے بارے میں ایک ویڈیو دکھائی جاتی ہے اس میں لیڈیز کا باڈی دکھائی جاتا ہے جاتا ہے بکنی میں کہ پہلے ان کا وزن بہت جارہ تھا انہوں نے یہ میڈیسیم جوج کیا پھر ان کا وزن کم ہو گیا کیا اس طرح سے کاروبار کرنا جائج ہے یا نہیں اس کا جواب دے مہربانی ہوگی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان کا کہنا یہ ہے کہ کچھ دوائوں کا کاروبار کرتے ہیں جس سے وزن کم ہوتا ہے لیکن اس کاروبار میں ایڈورٹائز کے لیے پرچار کے لیے کسی عورت کی تصویر دکھائی آتی ہے تو اس کی ایک شکل دکھائی آتی ہے جس میں وہ موٹی ہوتی ہے بعد میں دوسری شکل دکھائی آتی ہے دوائے کھا کے وہ دگلی ہو گئی ہے تو کیا ایسے کاروبار کر سکتے کی نہیں تو دیکھیں یہ دوائے کا تو کاروبار کر سکتے تو یہ مثلا ہے اگر واقعی دوائے ٹھیک تھاک ہو تو ورنہ اس معاملے میں بہت زیادہ دھوکہ و فراد بھی چلتا ہے لوگ اس کا نام لے کے دوائے بیستے ہیں اس میں کچھ ہوتا 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 نہیں ہے تو اگر واقعی ایسی کوئی دوائے ہیں اس میں کوئی اثر ہے تو اس کی تو تجارت کر سکتے لیکن اس تجارت کا پرچار اور اس کا اس طرح سے اشتہار اس کی تشہیر اس طرح سے آپ نہیں کر سکتے کہ کسی عورت کی تصویر بنا کے اور اس کو موٹا دکھا کے پتلا دکھا کے بلکل نہیں دکھا سکتے آپ عورتوں کے لیے پردہ ہونا چاہیے اور کسی بھی عورت کو اس طرح سے ایک مسلمان آدمی اس کو دکھائے یہ مناسب نہیں ہے یہ ٹھیک نہیں ہے کسی کوئی آدمی ہو تو آدمی کو دکھا دیں آدمی بھی موٹا پتلا ہوتا اس کو آپ دکھا دیں لیکن عورت اس کے آزا کو دکھانا موٹا اور پتلہ بنا کے یہ درست نہیں ہے آدمی کو آپ دکھا سکتے ہیں لیکن کاروبار ٹھیک ہے لیکن کاروبار کا جو یہ پارٹ ہے اس کی تشیر کا اس کے اعلان کا تو یہ چیز ٹھیک نہیں ہے اس سے استناب کنا چاہیے امیدی کہ آپ کو جواب مل جائے گا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں آئی پلس ٹی ویڈیوز بنانے میں